فرمایا میں مٹی بے جان لیے دیرے لا دیو میدانے کر بلاوی جو دیرے لگ گئے نہیں اور ادھر یزیدی کتیاں نے کھیرے پا لیے نہیں راشتہ روک لیا دے میرے آقا بیٹھے نہیں فرمایا انہاں کا حسین پیت والی گن کرو فرمایا ٹھہرو منو پتے جو ہونے منو انجام دائی لمی میں اس تھاں تے بھی آگیا مہ وہ منو مخبر سادق دا فرمان بھی آگے فرمایا بیتی گن پھول جاؤ میرے یا رگامج علی المرتضہ دا خونے میں کسی دانی شرابی فاسق فاجر دے ہاتھ بیت نہیں کرانگا ہر چیز قربان کر دیا گا یزیدی جرنیل آن دینے پہ اے حسین پتہ ہی ادھر زلد کی ہوئے گا فرمایا تو ساں منو کی دسنے میرے غیب دان نانانے منو سب کچھ دسیا ہے کہ کی ہوئے گا کی ہوئے گا جان دے دیا گا ہر شاہ قربان ہو جائے گی اے ہوئے گا نا کہ پاک دامنا رل جنگیوں میرے بچے قربان ہو جانگی اے دھنکیاں دیں دے ہو پہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرے خدا محلوم ہوتا ہے فرمایا تے نو پتہ نہیں میرے یہاں رگامج علی المرتضہ دا خونے اے نا گلانو جڑیے تو دھنکیاں دینے اے تے پہلے میرے ذہن وچ موجود نے پلین ایسی کے دباؤ پڑھاؤ تاکہ حسین تسلیم کر لے آخر امام علی مقام تے دباؤ پڑھانے نے سات محرم آگئی ہے پانی بند کر دیتا گیا فرمایا اے دا بھی میں نے اطلاعے پانی بند ہو جائے گا اے دی بھی اطلاعے میں نے کوئی پرواہ نہیں جو بھی کرو گے میری بات کیے ذانی شرابی نو میں ووٹ نہیں دے وانگا او دو ووٹ سی فرمایا ووٹ نہیں دے وانگا ایک ہباتل نو ووٹ نہیں دے وانگا اے در کیوں دے پیا جرمیل ایک ہور نامی جرمیل ہے جیڑایا ہوں دے پیا بارہا مذاقرات کر نواز تھے اور رشتہ بھی پہلے ہورنے میں کیا یزیدی فہنشدہ جرمیل سی جیسے نے ہور آنگے پیا جیسے نے ہور بارہا ہوں دے پیا جیسے نے ہور اندے پیا امام نے فرمایا ایک پاسے سادہ آتنی ایک پاسے انیل مرتضی آدھی ایک پاسے خون رسول ایک پاسے یزید ظالمہ حیاء کر کلو نفسیں ذائقہ تل موت موت دا ذائقہ چکھنیں کچھے جائیں گا کنہ چر جیویں گا کچھ سوچ لیں قرآن دے لفظیں اللہ الموت دا تفہل قربا اے زوازتے جرمیل تو ضرور ہے دنیا بھی ملازمت کنہ چر کریں گا سوچ تیرا انجام کی ہوئے گا عوضو کی جواب دیں گا جدو میدانِ معاشر دے اندر سارے آخری انسان ہوئے گا جیتے انہوں رسول دے سامنے کھلونا پوے گا اللہ دی بارگاہ وچھ کھلونا پوے گا پھر کی کریں گا کی جواب دیں گا کہ میں کبھی ہم عید کر دا رہا ہوں آج سوچ لیں سووے لیں کبر وچھ کےڑا مو لے کے جائیں گا جرنیل حضرتِ ہورجڑے نے گردن چھوک گئی ہے گلہ جڑیاں نے ذہن وچ بے گئییاں قدرتیاں انایتان دیاں سنپئیاں مہربانی جس نے اینی گا لوئی اوہ جڑا رخ حسین وال سی اوہی رخ پھیر کے یزیدی کتیاں وال کر دیتا فرمایا دنیا دیو کتیو میں اپنی آخرت نہیں گھوانا چاہن دا میں حسین دا ووٹ جے فرمایا سنو جزیدیونا کیا حسین ہور اپنی انجام دا پتہ ہی اسا کیا چانے نا ہاں اسا کیا پھر جان دین واسطے ہور تیار ہوگے اسا کیا ہور ملازمت انہا کیا ہاتھ چیز آلے رسول دی جتی تو قربان حسین میں ہور میں ووٹ جتا ہے بسہرے میدان جتا ہے آقا حسین میں وہ عزیزان اگرامی فرمایا میں اپنا ووٹ اپنی بیعت یزید رومی دے سکتا ایک پاسے حسین ہو بھی ایک پاسے یزید ہو بھی کہ میں اوہ درجان سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا میں سادات موچھاڑ کے کہ اس پاسے نہیں جاوانگا عزیزان اگرامی مرس کرنا پہا جس لئے بات ہوں دیئے بھئی امامِ آلی مقام لی غلامی چاہ گئے نہیں اور پھر ہور نے جانتا نظران میں پیش کیتا ناوی دسوی درمیانی رہات آگئی ہے رات ذکروزکار دی رہاتے جس لئے ساری رات ذکروزکار انداری آئے فرمایا بس ٹیبلٹا ختم ہو گئیا منپتہ وقت قریبِ اللہ دا ذکر کرنیا شہری دا ذکروزکار وچھ گھرے نہیں شہری دا وقت ہویا فرمایا بیٹا علی اکبر عرش کی تھی ابو حضور حکم ہو گئے فرمایا آقا حکم فرمایا ازان کہہ دیو ازان دا وقت ہو گئے شہدان دینے کے اراب دے کر بنا دے رید دیا تیلیہ دے کھڑو کے اللہ اور رسول دے آواز نبولان کی امامِ عالم وقام یہ بیٹ ازان کے امامِ برحق مشلع اماماتے کھڑے ہو گئے جسے کھڑے ہو گئے جماعت شروع گئی جماعت تو بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا ظالموں سوچو میں کونہ میری ماں فاطمہ ہے میرا بابا علیہ میرا نانا امام علم بھی یہا ہے مگر جدہ تھی دنیا غالب آگئی ہو گئے وہ قدو پرواہ کر دے امامِ عالم وقام جواب ہوں گے بھئی کوئی گلے یا مرناشتے تیار ہو جاؤ یا بیعت کرو فرمایا میں بالکل تیار ہوں مختصر کرنا شہادتہ شروع ہو گئے یا نہیں کدھی ہور قربان ہو رہے نہیں پھر وہب بن قلبی قربان ہو رہے نہیں پھر کدھی کوئی ساتھی قربان ہوں دے پہ کدھی ابو بکر قربان ہوں دے پہ قدی عمر قربان ہوں دے پہ قدی عثمان قربان ہوں دے پہ اکے کر کے قربان ہوں دے پہ فیرون محمد قربان ہوں دے پہ قدی قاسم قربان ہوں دے پہ تین دن دے تریا اے سید او یہ سب دیاں خوشک زبانا پھر بھی ود ود جانا دیتیا میری گازیاں شیر جوانا حیدر کر رار دے لال جس اللہ قربان ہوں دے پہ اکے کر کے جناب شہدادی ننی جی عمر شریف ہے سکینہ اپنے چاچو دا پلہ پھر دیا نے بھئیان چاچوہ پانس فرمایا بیٹی حکم ہوئے کی گالے شازہ دیئے عرض کیتیئے کہ کھوٹ پانی مل جاوے اُتے اگ پہی دیئے بھئی کربلوں دیٹی لے دیں میرے وین دی زبان خوشکو گئی ہے میرے وین دی زبان خوشکو گئی ہے میرے وین ترپ دے دی بھئی میریاں پھوپیاں پانی دی پہ آسنا ترپ دیا نے میری ماں بھی ترپ دیئے گھڑتے کی سیدہ آواز بھی نے نکل دا الاتشن اتش دے آوازیں نکل دینے پہ شاء اللہ کوئی پردے سینہ تھی لے باتے کا کھجنا ہوتی بھارے ہیں اس راشتے جس لینی بات ہوں دیئے پہ شہداد علم دار جڑے میں حضرت عباس اپنے آقا حسین دے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں ارز کی تی آقا خاضر میں کرز کرنی چاندہ ہے فرمایا دس سو عباس تم میرا علم دار ہے ارز کی تی آقا حسین اجازت دے دیو میرے ویندی جی شکینہ نے اے گلہ یا خیانے فرمایا شہداد علی دا پترہ تے نروک دا نہیں میں پس دل نہیں ہاں مولا مشکل کشا دا پترہ پر شہدادیا میرا ویر ابوبکر چلا گیا میرا عمر چلا گیا میرا عثمان چلا گیا پھر میرا حسن بھی چلا گیا میں کلہ ہی رہ گیا مہیا تو میں ایک تُم میرا پی رہا میں جی تُمی چلا جائیں تے میں کلہ ہی رہ جاءنگا اُس پرادی کی زندگی جہ ناوی بھی کوئی نہیں کلے پرہ پرہمان دیاIG بھام آن دے میں پرہ پرہ مان دا سہارہ آن دے میں پرہ پرہ مان دے اُتے جاہ آن دے میں شہاد آگیا میں کمیں گوارہ کرانگا ننے تو تے میرا علم دار ہے شہاد آگیا تُو میرا علم دار ہے اگر تُو بھی چلا گی ہو تو میرا علم کون اٹھائے گا عرز کیتی آقا یہ اجازت ہوئے تھے میں کے جل کرا فرمایا باس بولو عرز کیتی آقا علم تے اٹھا لڑ گے اور بھی تے جے پہلے جام جو راتی شہادت ہو گئی تے آقا قیامت علی دن جے میرے بابا دے سامنے پیش ہویا تے میرے تیری امی نے یا خیاب باس اج میرے کل پیشا ہٹ جاؤ میرا پتر تیرے سامنے زبا ہویا ہے اس واسطے شہاد آدیا تیرے قدماتیں میں جانتے ہوں گا علیت فاطمہ میں رشت اقبال کر رہی ہے اس واسطے میں شرمندانی انہیں چندہ شہاد آدیا اجازت دے دے میرے آقا حسین نے پیشانی چمی فرمایا پا روک ذا بھی نہیں پرتے نروک آنگا پی نہیں پتر نیدہ ہوں شہاد آدیا تو دھڑ گئے ہو میرا ساتھی کوئی نہیں ہوگی تو ہی پھر آئے پر ہاتھ اور جنتے کنڈا خالی ہو جاندیاں نہیں پر جا شہاد آدیا میں تیرے اجازت دی کاکہ حسین دے قدم چم میں نے قدم چم کے پھر خیمیاں ون جاندے نے خیمیاں ون جانا کے پاک دامنا دے خیمے جداخل ہوئے نے جس نے ویل رویاں دیاں وے کھیا امیں کلسوں مٹھیانے جناب سیدہ زہن مٹھیانے فرمایا یاوہ پاس عرض کی تھی بہنا میں حاضرہ اجازت لے ارماز دی آیا ون اجازت لے ارماز دی آیا ون دعا پینا نیکن دیا تے ہاتھ رکھ لوے وے پینا صد کے جاند حسین دو کلیاں جھٹ جے گا کہاں ہونے گا جیڑا اپنے بھائی لو کلیاں چھوڑ دیو گے میرے آقا حسین تنہا رہ جانگے عرض کی تھی شہدہ دیو اے باتے میرا بابا نراض میں ہو جائے پیار دے وہ دعا کر دیو جب دویر ٹردے نے پہنا ہاتھ چک دیا نے شاء اللہ خیری جاوو تے خیری آوو راج پہنا کی دعا کر دیا نے عرض کی تھی شادہ دیو کہہ دیو پائے سبات رو لگزشنا یاوے پائے سبات رو لگزشنا یاوے فرمایا لو سکینہ مہجار یاوہ حضرت اب بہت سلمدار نکلے نے نکل کے ٹرینے جس نے سواری دے آقا حسین آقا حسین سوار کر دینے پہ فرمایا اللہ آباس فرمایا اللہ آباس میں انویدہ کہنا پہ تیریا نصیبہ تو قربان علی دیلال جنہوں حسین انویدہ کہندے پہوں انویدہ یا کھیا آخری باز اٹھے نہیں جس نے آخری باز اٹھے ایک ہے میہ وال فرمایا اللہ شہدہ دیو انویدہ آباس ترینے جس نے ترینے سواری در خرات ون کی تائے مشکیزہ موٹے تے وے نیزہت وے چے تلوار لے کے جان دینے پہ جلدے نے تیرہ دمی پہ گینے جس نے تیرہ دمی سوانو چیر دے ہوئے آباس طویل نہیں جاوانگا طوالچ نہیں جاوانگا چیر دے ہوئے نہر دے کنارے تے پہنچے مشکیزہ پھریا تیرہ دے می پہی دینے پہ پانی دے چھو لونٹھا کے قریب کیتا فرما جس نے خیال آیا آباس جے تکہمیاں تک نہ پہنچ سکے ہو تے سکینہ آنکھے گی چاچو آنکھے ازیدے نانا پی سکے تو ہی پی لے تو ہی پی لیا یسی دے نابی پیاس یاد آئی وہ سہلے زمین پانی پھر پھیک دیتا مشکیزہ اٹھا کے سواری تے سوارے للکاریا جس نے للکاریا حلچل مچ گئی یزیدی کتے تم دبا کے دھوڑ دینے پہ آخر آباس جس نے روح کر دینے امرو ساد بھاؤں کے امازہ دیتیاں یک بار گین الحملہ کر دے ہو تیرہ دے مئی پا دیو یہ پانی چلا گیا تو ہٹے فائد اچھ نہیں ہوئے گا سادہ اترو پانی مل گیا سادی تباہی ہو جائے گی پیاسے جس میں جگری نہ لگ دینے پر اگر ہر پانی ملیا تو پھر سادی شکست واضح ہو جائے گی تیرہ دے مئی پا گئے پانی چھلنی ہویا مگر دوستہ پھر بھی مختصر جا پانی لہ کے سواری دھڑا کے کوشش سے خیمے تک پہن جائے پھر آباز آیا یک بار گین رشتہ روکو خیمے تک پانی نہ جائے تنوار وجی میرے اپن آزنا ایک بازو تنوار وجی ایک بازو کلم ہویا بازو زمین تے گریہ بڑی تیری نہ نباس نے توجہ بازو خیمے نوٹک دینو سہارا بازو تے لے کے توجہ کندے تے لٹکا لیائے زادب نے توجہ تنوار ماری اوہی کٹیا خوندے فوارے نکل گئے خیمے والمو کی تا بازو ہلدہ وے کے پہنا چیخ اٹھیاں فرمائے وے کے تیویر دے میندی رابا اوٹ خیمے ویچ کھلو کے بی بی پہی ویر اپا سنو سدے اوٹ خیمے ویچ کھلو کے بی بی پہی ویر اپا سنو سدے آجا بے ویرہ آجا بے ویرہ آجا بے ویرہ اوٹ خیمے ویچ کھلو کے بی بی پہی ویر اپا سنو سدے آجا بے ویرہ آجا بے ویرہ اسے پانی پی پی رجے آجا شہدادیا سنو پانی دی ضرورت نہیں شہدادے دے بادو جو خون بے رہے ظلم دیاں تلوارا چل رہیاں نیچکراؤ کے سواری تو زمین تیاری امام دوڑے اب آر ایک آواز نکلیے بھائی اے آقا حسین معاف کریوں جس نے آقا دھوڑ کے آئے نیرز کیتی آقا شکینا نو قیدیو مولت نہیں ملی مولت مل دی پانی پچھا دیندہ نظرت سلام کیتا روح پر والو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ اُمُن اُٹھا راشا سید پہ آدھا دریاں بچ خیمیں لیا کے رکھیا رکھ کے بھرمایا آواز آدھا دیوں میرے ویر دیس گارت کر لوں سکینہ یا تیرا چاچو پانی لے کے آگے پیار کر لے آواز میں پلسوم ویر میں ہلوں زینب ویر میں ہلوں شالہ مچھڑنا نویر کی زید شہدادی شہدادیاں لاشِ نر پیار کر دیا نے پہیاں جس نے پیار کر دیا نے پہیاں مسلمان بھائیو پیار کر دیا نم بات طویل میرے آقا حسین جس نے ویر دالا شاہ لیند جوان علی اکبر نے تیاری فرما لئیے سبیعہ رسول ہم شکل رسول جدہ سبیعہ رسول ملتا ہے جبے چیرے نویر خیار رسول دے میں جوان پتر نے تیاری کی تھی اپو اجازت دے دیو فرمایا پترہ تو تینو نویر نام دل نم تسکین ہو جا دیئے میرے جوان لی اکبر جدو نام میری یاد ستاؤ دیئے میں تینو اکھ لئی نام تینو نام تسکین ملتی ہے تینو نام سکون مل جان دائے شہداد امیر یاد مدران تو او جل نہ ہو جنو خیان نام یاد ہوں دائے ارل کیتی اپو جی اے پتر آستے مینا پی او دے لاش تو پی او دا لاش سامنے تر پی پتر پی شا بیر رو نئی نئی اپو اجازت جس نان نیدہ ہمشہ تلا او دے نا تے اجازت مگنا ہو اے اپو جی او دے نا تے اجازت مگنا ہو میرے آقا حسین دالار اجازت رہ فرما یا پترہ اجازت دے دے انگا جنو اجازت دیں دا اشتیار تری پھو دو جن نے پا لے جوان کی تائر میرے آقا گئے نے جا کے سانی زہرہ دے سامنے کھڑے ہو گئے نے پھو امی اجازت دے ہو اجازت دے ہو شہزاد آب لیا پھو گشیر جا پھئی وہ یلی اکبر نہ جاؤ میں اپنے پتر نہیں یاد رہنے میں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری شہزاد یا تیرا نقشہ میں پھو نہ نہیں اس واسطے نہ جاؤ عرض گی بی بھو میرا بابا میرا اتنا اور نالی لتا رسکیتی ابو جان آپ رسکیتی بھائی جان بھائی پاہین والوڈا کین واسطے نکل دے بھائی پاہین والوڈا کین واسطے نکل دے نہیں بھائی پاہین والوڈا ہماروڈا ہماروڈا اگر چل نہیں شاہد امام نے دلاش دیتا ایک ہتھ باب دیکھن دیتے اور دو جا بھائی دیکھن دیتے فرمایا چل شاہد دیتے نو سوار کرا دی وہاں بھائی لگے ننی جی شاہد دی پیار کر دیا نی پہیاں شکینا یکے آگیاں نی اپنے ویر دے گل نا لگیاں نی بھائی جی نا جا وہ ویرہ نا جا شکینا نو کون کھڑائے گا شکینا نو کون پیار کرے گا شال مرن نو شال مرن نو کسے دیت نہون نمان یا پینا جس پیر دویر ن کوئی گوشکی دنیا تو لینہ شہدادی نو پیار کی تا اور امام دلاشا دینے آکے بیٹے نو سوار کر لگے نے سوار کر لگے شہدادی پھر گیا گئی پکڑ لگا گھوڑے دی بی بی تیروں رو تیرے دہائی آن دیے وحویر فرمایا شکینہ ان کیوں آئیے ارز کی تاو جدو ویر سوار دینے جدو ویر دھولے بردے نے پینا جڑیا سامنے کھڑیا خو جا دیا سامنے اوہ دیا رشمانے پینا نوی نام جائی دینے پکڑ لگا گھوڑے دی بی بی سامنے 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 اوہ سامنے سامنے نمیدہ دے جا باگ پھلای سامنے 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 شہدادیاں پھر رکھ گئے آگے کھڑیاں ہو گئی یعنی شہدادے نے پھر سوائے جساں امام نے بیکھیا اب کھاں جو نعرہ جاری ہو گئی فرمایا شہدادیے امام دا بیٹا پھر سواری اترینے بیٹی اپنی بینا نو چکیا فرمایا چھوٹی ہیں مگر علی دی پوتی ہیں شہدادیے ہوسلا کر امت نہ ہار سابراندی اولاؤ دے ارز کی تھی آقا کوئی اپو جان نے پھر اٹھا لیا پھر باپ دلاشے دیں دے پیا فرمایا بیٹیا ہوسلا کرو ارز کی تھی آقا اپو جی میں کیویں ہوسلا کرو اور بھی گلہ نے فرمایا کی ارز کی تھی اپو میں تے ہتھیان ودا کرنیا پئی میری باچی مدینے اوڈیک دیو وے گی آن دیو وے گی میرے ویر میں نو لے نونا اے ہوتے اوڈیک دیو وے گی رامہ میں دیو وے گی آن دیو وے گی سب پر دے سی وطنی آئے سب پر دے سی وطنی آئے وے تو ہی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ہمڑی جایا وعدہ کر کے ہمڑی جایا مریا لینڈ نایائیو شارا وچب گھر بیٹھی ویر میں واجاتے نو سریا کا حشین نے پھر تلاشا دے کے فرمایا شہزادی جاؤ جس لئے حیدر کراردہ لال تریا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام رہا ہے جس لئے علی اکبر سوالی لے کے جاندے نے کوفیا نے پیشنو ہٹنے شروع کر دیتا دنیا دے کتے دم دماغ کے پشا ہٹنے اور یک بار گینل ہا اور پھر شہزادی نے للکا ریا اجاگے کمرو سات نے پچھو چھڑک دیتی اپنے کتے انو کہ ایک سے شہزادا آیا ہے یک بار گینل حملہ کر دیو ہر پاس تو تیران دے میلتے ہوئے نہیں اگرے کرار دے لال دے جسم دے اٹھے وارنیوں دے پہ پرے در انیدی شمشیر دے چوہر مخائے جا رہے نہیں لاشیو یزیدی کتے آنے نظروں دے ری پہ جس نے بات ان دیئے پہ ایک مسلمان بھائی ہو آخر ایک ظالم اگے ودیا انہیں نیزہ ماریا سینے وچھ رار بن گئی ہے شہزادا چکرہا کے سواری تو زمین تے آیا جس نے زمین تے آیا ہے رویہ تک دو مل دیا نہیں ایک کے وے لاش دے ٹکڑے ہو گئے دوجہ نہیں لاش دے ٹکڑے نہیں ہوئے جس نے آئے نہیں امام تے شہزادے دے للکار یزیدی کتے پچھتے نہیں امام دھا بیٹا بے ہوشے آخری لمحات نہیں امام نے پتر اٹھا کے گودوچ پایا اور پیار کیتا دلفانو شاہ کیتا نال فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا پیار کرو اکھا کھولو شہزادیا جس نے بات ان دیئے بڑی دیر تو بعد اکھا کھولیاں فرمایا بیٹا پہچان دے ہو سر دیری شارے نلرز کیتی ابو پہچان نامو فرمایا پترہ کوئی آخری آرزو ہووی کوئی آخری آخری تمنا ہووی آرزو ہووی ارز کیتی ابو آرزو تے ہےوے پر کوئی اس وقت پوری شاہد نہ ہو سکے فرمایا مشکل کو شہدہ پترہ میں پوری کرانگا شہدہ دیا گالے تے میرا بدین دھامن کے بیٹھاؤیاں ارز کیتی ابو جی میں ویکھنا چاہنا میری شہدہ کسا حال وچ بیٹھی ہے میں اپنی بہنہ نو لیکھنا چاہنا میں نوڑی اگھ دیو لے گی امام نے انگلہ چکیاں فرمایا لے ذرا نظر مار جسے لے نظر ماری ہے نظر ماری سارے حجاب ختم ہو گئے نہیں شہدہ بیٹھی وی روڑی اگھ دیئے بھئی شہدہ دی اپنے ویر روڑی اگھ دیئے بھئی کہ میرا باپ میرا ویر میں نو لین آئے گا اور آخری نظرہ میں سلام کر کے شہدہ دی دی رو پر واض ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّا ہِوَا اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر جسے لے بھی لاشا اٹھا گے خیمے وجلے گئے نہیں ننہ جے علیہ سے خیمے اجھ فرمایا ہو خیمے والے ہو پیار کرو میرے علی اکبر نر میرے علی اکبر دے لاشے نر پیار کر دینے پہ شہدہ دی فرما دیئے وفادار پتی جیہاں بولتے سئی وفادار پتی جیہاں بولتے سئی وے میں چملہ ظلف زنجیر تیری میرے سونے علی اکبر بولتے سئی بھکو میں نو جواب تے دے مگر مسلمان بھائیو اِدھر کی یہ ننے جا شہدہ دا انجھ اسگر تڑپ دے پیو پانی دی مودنو تڑپ دے پیو امام دلاشا دتا امامہ شریف بنیاد فقار حیدری پک لیئے تیاری فرمایی تھر ننے جا انجھ اسگر دو لے کے کہیں جس نے ننے جا لیا اسگر دو لے کے ترے نے فرمایا شہر بانو عرض کر دیا نے آقا میرا بیٹا پانی بھی کبھو دنو تڑپ دے پیا چھ مہینے دا اسگر کوئی اولاد والا میرے بچے تے بہربانی کرے گا کوئی اولاد والا میرے بچے دو میں پانی خیم میں تو باہر آبیا نے بھی ہاں فرمایا شہر بانو میری زندگی لیچے خیم میں تو باہر نہ یا وہ پاک داننالحکمی عرض کی تھی آقا ماں بھی آنا میں میری شہر بانو نہیں آبدا حرم بھی نہیں آبدا حرم بھی نہیں بلکہ میں کبھو دیا ماں تے ہووے جدا پتر تڑپے پہوے نبی دی بیوی ہووے قدی صفحہ تو مرواتے جان دیئے قدی مرواتے جان دیئے اس واشتے آر فرمایا ساریاں گلہ ٹھیک نہیں پر شہر بانو کی اندر چلو تو علی دی نوہوے علی دیکارتی ستی امام لہ کے توریا تقدیران دیئے پیار کر لو اس ندنی شہید بھی نہیں جائے شہدادہ لے کے توریا آسمان تو ملائک بھی جھک جھک کے رو رہے ہیں قرآن دیئے چیخہ نکلیاں جیسے لئے ننے جائے شہدادہ لے کے سید توریاں جیسے لئے تورے نے یزیدی کہہ دینے کہ حسین قرآن لے کے آرہے مگر تقدیر کہہ رہی ہے قرآن نہیں پارا رہ کے آرہے جیسے لئے سید جان دے پیا فرمایا دنیا دے کتے ہو دشمنی میرے نل اے میں بیٹا تے نہ عدعوت رکھ دائے نہ دشمنی رکھ دائے نہ دوستی نو جان دائے نہ دشمنی نو جان دائے نہ جنگ نو جان دائے نہ سرہ نو جان دائے اے دیا میرا چھے مئی دے دا پندر ہے فرمایا میرا بیٹھا پانی دی ایک بودھ رو ترستا ہے میرا آج میرے بیٹھے دو پانی پلائے گا میں وعدہ کرنا نانے کو لوحوزے کاؤسر رہنگے دے دیا گا آ میرا بیٹھا اپنے چہرے تو کپڑا ہتایا کملایا ہویا چہرہ سامنے کیتا کم کملایا ہویا چہرہ سامنے کیتا سامنے کیتا اے دھوڑے تو تھو لفت لیا وہاں جس نے آج چہرے تو کپڑا ہتایا ہے ہورا دیا چیخاں نکل گئیاں ایک نشانہ آیایا سراندہ ہویا تیر آیا ننے جہ نازہ گلے دے وچ لگ دے پیا ننے جہ نازہ گلے وچ لگ دے نازی خوندہ فوارہ باہر نکل آیا باہر دے کپڑے پتر دے خون نل پھر سرخو گئنے نزلے ننے جے خوند سرخو اینے نیکھی آتے ہرملہ حسنڈی آئے آ فرمایا جاؤے ظالمہ ہرملہوں پہی پانا کیا ماری ای تیر کیا ماری ای تیر سگیر تاہی روندے خین عامل حسین مخبین نل حلقتی کھچ دے تیر تاہی لازمہ میرے ننے جہ بیٹے نو یا ایمام آدم مقام نے تیر کھچیا ہے پیار کی دے لے کے ترپینے مسلمان بھائیوں رستے میں چرون پرواز ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ آخری مراحل نے اپنے سینے میں اہلِ بیتی محبت کے گھرما لیا اکک کر کے سید قربان ہویا جسے لئے امام دا کوئی بھی نہیں رہ گیا زید و لعب دین عرض کیتی فرمایا پتر تو جائیں گا حسینی نسل دے سید موق جانگے بیتا ہے تُو بیتے رو تیاری کر کے امام نے بھرمایا لو بئی خیمے ویخیا مدینے ونو ایک ڈاچی ایسوار ایک ڈاچی ایسوار لگایا ہوں گائے ڈاچی دڑھانتا ہویا یا رہا جسے لئے آکے کھڑے آپ سمجھے کہوں میں جڑا مدینے ونو ہوں گئے آپ خیمے دی دونی طرف کھڑے ہو گئے آکے ڈاچی بٹھائی ویخیا امام دے خونگل کپڑے سرخ میں آپ نے فرمایا کاؤں نے اسا کیا حضور میں تے خادمہ کوئی من دسو ایک ہلیا پڑے ایک ہی محول فرمایا پہلا دستو ہے کاؤں نے ارزگی دی آکا میرا بچہ بیمار سی میں دوائی لے جاندازہ پیاؤ شہداد امنوں کا ملی آئے پیغام لے جاؤ میں تیرے نامیں دا امتیاں میں کہا پتر اے نا دی سے پردر میں سادا دے حکم نونہ دعویٰ میں تے خد لے کے آیا ماں مدینے جو بیٹھی ہوئی سغرا دا خاتھی تیری تی وچھڑی ہوئی دا امتیاں تیری وچھڑی ہوئی دا خد لے کے آیا ماں فرمایا سنو میمی تے دو دسا ایک ہی اے فرمایا میرے اکبر دے خورلل میرے علیسکر دے خورلل میرے کپڑے سرکھوں گائیں میرا خاندار زبائیوں گیا ہے میرے پتر بھی زبائیوں گائیں میرے پتر زبا ہو گئے نے پیاسے قربان ہوئے نے کاش دا میں لے گیا وہ حد گڑیا دا میمانا یہ مدینے جاوے کہ میرا حال دس دہی جا کے دسی مری تینوں حال حلیہ باپ اوزڑے دا تیرا باپ بھنگڑی مہمان پلدہ شادہ فرقی تھی آنکھا میں سب کو بھرمایا سب قربان ہو گئے نے لیا خط میری بیٹھی دا یا بیٹھی دا تینے نفافہ کھولیا چمیار تینے خسنوں میتھی یادا کوئی سہارا نہیں بغیر باپ دے اندھا سبرا تیرے میر ٹر گئے میسارے چلے گئے نہیں امام نے فرمایا کازدہ جانا نہیں منی تیرا مادا کرنا ما اس محول وجہ ٹھہری نام نے دیا گے تیری سوار اس کرانگا رک جا ذرا میرا سنیا لے جائی خیمج کھڑے ہو گئے نے فرمایا یاو شادہ دیو دی میری تینہ خط سڑ لاؤں آ جاؤ میری تینہ خط سڑ لاؤں خیمج کھڑے ہو گئے امام نے خط کھولیا خط کھولیا اب یہ مدتابید گیا ویروے کھانو مدتابید گیا 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 کھولم مدتابید گیا Finance بابا حوان الڈروازہ ہل دائے کہ میں اچھو بے نیاب ہوئے میرا عمیر آگیا ہے امام نے مختصر کرنا کہ تو حوصلہ لیاما میرے امام نے خط بڑیا لاش اکبر تے کھڑے ہو گئے فرمایا اچھو اے میری شبرا دیا ویرا اچھو میرا علی اکبر میری بیٹی یاد کر دیا بھئی اے پت ماں پہ وسیطان کر دینے پترانو ویکھیا جے جدو یکھا میر جا محمد یا دیانو ستایا جے نہ ہو اے پوے پند نہ کرے آجے سیاں مان تران مان تران سیاں دا اوڑ ماں پے اے دو پچھے نے ویر براہن دے اے پوے پند نہ کرے آجے کوئی غلطی ہو جائے سڑیاں تھیانو چھڑ گیا جے نہ ہو اے نا دا مان تران پے تران پے پند نہ کرے آجے 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 عطے حضرت آنکھ سنایا ترپی لاش علی اکبر دین وچوے آبازہ آیا ماں فکری میری اپڑی جائی میرے امام اختصار کرنا ماتی آج فرمایا میری بیٹی نو کہہ دیں کسے دیاں اڑی کا نہ رکھے امام تیاری کر گئے فرمایا لاؤ شہربانو میں چلیا وہ زندگی اس دین فاقت ختم ہو گئی آخری میں لینی قدماتے گر گئی سو شہربانو حضور یہ چیخہ مار کے روئی امام نے فرمایا شہربانو علی دینوں میں حوصلہ کر عرض کی تیا کا کیویں حوصلہ کرا کوئی اجڑن تے سوریاں تو تے پے کے دن گزار لیں دیا نے کوئی پے کے آن تو اجڑن تے سوریاں دے دن گزار لیں دیا نے کت وال جاما میرے آقا حضور میں کنے وال جاماں گی نہ میرے سورے رہ گئے نے نہ میرے پے کے رہ گئے نے میرا کوئی پاس آئی نہیں شادہ آدیا تیرے خدمت میں سے زندگی دے سا پورے کرنے زن امام نے فرمایا نی شہربانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہوئے میرے امام میرے امام مختصر کر رواہ امام نکلے پھر آخری بات خاتون جنتیاں بیٹیاں نمیلن واشتے سید نے رکھی تائر آج کدہ ہے جدے خیمے وال جاندے آلی دے پتر دے پیروی زمین تے کستے نے پہے اے کہوں نے جتے حیدر کرار دے پتر دے پیروی دگمگا گئے نے اے کدہ خیمے نے جدر فاتمہ دے پتر دے پیروی آہستہ آہستہ اٹھ رہے نے اے انہ در خیمے جنہ دے کر جمرین بھی بغیر اجازتوں نے سیاں حید امام تیری احمد تو نصار جا ہوا جس وقت جا کے شہزادیاں میں سامنے کھڑے ہو گئے فرمایا زینب آخری زیارت کر لو کرسوم آخری زیارت کر لو شارعہ نے زیارت کی تھی امام عالی مقام نے کچھ احترام بھی اندہ شہادت داہیا کرو پہلے اقین آ کے آئندہ کر بیٹھے تھے خبر دا فرمایا اے میرے حیدر کرر دے بیٹھے فرمایا آزمیتا پتر نچھا کی جانا کے فرمایا میرا بیٹھا تم میرا مسند نشین ہے ابو جی کوئی مسیحیت فرمایا پتر مسیحیت ہے کہ تیرے نال خاتون جنتیاں دیا نہیں انہوں نے پردے دا خیان دکھڑا ہی آئے میرے امام عالی مقام شہدادہ نکلی آئے پھر اگے زینب آبیدین نو پیار کرن تو بات ننی جی شہدادی کھڑوتی ہے پیار کر دیئے بھئی ابو میں نو بھی پیار کرو گل نہ لایا روخے انور کندیا تے تکیا کیخہ نکل گئیا فرمایا شہدادیے نہ رو اگرچہ عمرتے تھوڑیے مگر حیدر قرار دی پوتی ہے عرص کی تھی ابو ایک مسئلہ پوچھنیا فرمایا شہدادیے کی مسئلہ ابو لوگ کی یتیم کنو آن دے نے ابو لوگ کی یتیم کنو آن دے نے امام دی امام دی ہاں نکلی فرمایا پیدھیے کی پوچھنی تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینو یتیم آن کھڑ گے تو یتیم ہو جائیں گی تینو لوگ یتیم آن کھڑ گے امام نے دلاشا دیکھے سواری تھے سوار وال کے نہیں جس نے گئے ان آکھا جو چڑی لگ گئی آخیاں سارے سوار کردارے آج میری واری آئیے کوئی سوار کرنوالہ ہی نہیں رہ گیا کوئی علمیدہ خیر والا نہیں آ گیا برکہ پوچھ خاتون کو کھلو کے تے کئی بھی بڑے پیار مجھے آکے تے آپ فرما دیا نے آکے کھڑیاں ہو گئی یعنی فرمایاں لہوے شادا دیا جب آپ کوئی نہ ہوئے میں تیری پہر تینو سوار کر دیا آگے علیدی تی تینو سوار کر دیئے علیدی تی تینو سوار کر دیئے سوار ہو کے فرمایاں لہوہاں الویدہ ویرہ شادا دینے بھی آخری وار سلام کر کے حکم کیتا سواری نو چل سواری تلی نہیں رکھی آئیے پھر حکم کیتا پھر چل پھر نہیں تل دی بڑے نرازوں کے فرمایا سواری نو کیوں نہیں تل دی سواری آسمان والمو کھڑا کیتا یا اللہ اسماعیل دی ابراہیم دی چھوڑی نو زبان دینوان دیا آج میں نو بھی دے دے تیرے نبی دے نوا سے نرگل کرا سواری عرض کر دیئے آقا میں کیویں تران میں نہیں اٹر سک دی فرمایا کہوں نہیں تل دی سواری عرض کر دیئے آقا کیویں تران ذرائی تر نظر تے مار وے خیان نیجے شکینہ یہ جہات بن کے بھی دھیانے می سواری نو اٹری آئے آئے نیسوا انج بن کے خیمے دی اوٹ وے سکینہ کھڑیاں لے انج ہاتھ بن کے کھڑیاں لے یہ آنج کر دیانے نہیں ناٹری نیسوا ریے ناٹری نہیں تجھنوں لے جانیے چھوڑوں نہیں نہیں میرے آویرہ نو لے گئیے میرے آچا چھوڑوں نہیں لے گئیے جوان علی اکبر نو لے گئیے نہیں جنوں لے جانیے تو لے کے نیاؤں دی میرے اپو نونا کھڑی سکینہ کھدے سینے پہ لیٹ کے پیار کرے گی کنوں اپو کہے کے بلائے گی امام اترے نے فرمایا شہزادی پیار کرو تلقین کی تھی اور نال پیار کر کے فرمایا فضا لے جو امام سواری تے سواروے نے زلے سواری تے سواروے نے برمایا نویدہ سواری تری سواری تری منادی آسمان تے ہو گئیے پھرشتے ہو یاو تجھے آدے سونا بنا جے تجھے بدماشتے ایاس یزیدی تی کتے وی بیندے ہو پہ تے آؤ درا میرے علی دے نوہ میرے نبی دے نوہ سے ونوے کھو آہ تو اندسہ کیوئے میری رضا تے جانا قربان کرنوالے کیوئے تربے میں پہے حیدر کراردہ حیدر کراردہ پتر نکلیا کس شیر کی آمد کے رنگ کاف رہا ہے بینا نے حق چک لے الہی تر دین بھی خیر ہو رہے الہی تیرے دین بھی خیر ہو رہے امام تڑکے حد چک لے یا اللہ پردہ داردی عظمت بھی خیر ہو رہے الہی میرا پروار تیرے سپرد میرا پروار تیرے سپرد ہے حلیبِ گرانے دی لاج تیرے حد ہے میں جا رہا ہوں تیری رضا موستے حیدر کراردہ لول تلیا جسے دے تلیا بس میرے آقا حسین تے تیرہ دے میلتے میں اور ایک سواری گردو گبار دے چھرمٹ دے وچ قدی باہر نکل دیئے قدی اندر جان دیئے ہماریاں خالی نکل دیا نے شہزادہ زخمی حالت لچ قدی دھوڑ دے اس گوشے جو نکل دے قدی دھوڑ دے اس گوشے جو نکل دے آوازیں بلند ہوگا یلیدہ پتر یک بار گیل حضرہ کرو امام دے جسمتے لا تعداد زخم گرینے امام زمین دے گریا قرآن رہل دے گر بیا قرآن رہل دو گر بیا جس لے گریا تے سیدہ فرما دیا نے شہربانو میری نظر تو کھاتے نہیں دے دی پھئی میں نوے ج لگ دے جو میں تیرا سوہاگ نکیا گیا ہے نی میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی نی علی دا حلال ڈگ بیا ہے کھیتی علی کی کٹ گئی نی پاپی اج تورا سوہاگ نکیا گیا ہے نی میرے ویر دی سواری خالی دوڑ دیا پئی میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی آنکھ کھیتی علی کی اوکت گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں اشین سے زینب بچھڑ گئی کھیتی علی کی کھت گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں خوشین سے زینب بچھڑ گئی ویر دی گیا زینب نو خیال اوڈائے پیا ویر دی گیا زینب نو خیال آیا ویرہ کی بندوبست کی تائی میرا مدین جانگا کدے سہارے چھڑی آئی ویر کون لے کے جائے گا عزیدیا یعنی دیا اوو سکینہ دھوڑ کے باہر نکل دیا نے شہزادیاں روک دیا نے فتح دے نگارے وچ گئے رات ہو گئی خیمے انوکہ لگیا اے ایوے لیسی جزم میرے آقا حسین خیمے انوکہ لگیا نے انوکہ لگیا نے نیا شہزادیاں چیز دیا نے ایک چیز دیا نے جناب شکینہ دے کپڑے انوکہ لگی ہے نوڑ دیا نے بیاں آدھیان بابا اے میلے نوڑ دیسا بابا کو جھڑائے میرا جسم جل جائے آئے 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 ایک بندہ یکے ودیائے جناب شکینہ ریتی لیتے کھلو گئیا نے دوڑ کے مدینے وال مو کر دیا نے بیاں نانا جی آؤ ذرا ویکھو سادی حالت ویکھلو نانا جی آؤ ذرا حالت ویکھلو بابا یلی آؤ ذرا ویکھو سادے نرکی پیان دے ایک دنیا دا کتا کے ودیاں آگے والیاں نوچ سے مرمایا ورزان ماں رک جاؤں نیاب دے دنیاں سکینہ دے کن زخمی ہو گئے نے مدینے یا حسین 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 بابا یا حسین حسین پکار دیئے آئے 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 میرے آقا حسین دی بیٹھی خیم میں لٹ گئے پردے دارا رید دیتی لیتے معصور بیٹھیانے پردے تے انتظار بچنے پتہ نہیں یزیتی کتے کی سلوک کر دے لے میٹھے نہیں عزیزانِ گرامی حیرے محضر سامین حضرات وقت عشر دی نماز کا وقت ہو گئے خیال تھا واپسی پیش کروں اسطرح یلی دیتی کتی اتر دیئے کتی چل دیئے کتی سکینہ نماز سلیہ دے دیئے کہ میں بیرزین اللہ بیدین بھی پیشانی نے چھم خیام دیئے میں میرے بچیاں خوص رہا کر تو پوتر علی داوے دینا لفظات اختتام کرنا جمعہ حضرات یہ اعلان سبات پروانے آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قولہ وائکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ کر سکتے ہیں فیضان محبت سیاد ہم کہہ سکتا ہو جو کہ ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قولہ وائکرام کی آپ ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ وزاد فیضان محدد سیاد ازم کیسر ہاؤس جناب پیر کاری محمد جہان صاحب آج پیر